جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے اور ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا رمضان بھی اچھا گزر رہا ہوگا مارکٹ کے حوالے سے خبریں آتی رہتی ہیں دو خبریں میری نظر سے گزریں تو میں نے میرے پاس ٹائم بھی تھا تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے تاکہ اگر وہ شیرز آپ کے پاس موجود ہیں یا وہ آپ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ بیچنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں یہ دونوں خبریں شاید اس حوالے سے کچھ آپ کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکے پہلی خبر جو ہے وہ سسٹم لیمٹیڈ کے حوالے سے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ ریگلرلی ویڈیو جو ہے وہ میری فالو کرتے ہیں کہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھئے جو شیرز آپ نے خریدنا ہوتے ہیں کوشش یہ کیا کریں کہ ان کو آپ لیول پر بائے کریں پھر آپ انتظار کریں خبر خود با خود چل کے آ جائے گی اب سسٹم کا شیر آپ کو پتا ہے کہ کافی عرصے سے جو ہے وہ زوال کا شکار ہے اس کے کچھ اپنے فنڈامینٹلز پرابلم بھی تھے بہرحال وہ ہر کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں اب سسٹم کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ اس کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے اور ان کا کام ہی چونکہ ڈیجیٹالائزیشن کا ہے آئی ٹی کی کمپنی ہے تو میڈل اس سے ان کو جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ملنے جا رہا ہے ابھی اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ تھرو پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے میرا خیال ہے شاید منڈے کو ہو جائے گی ابھی تو یہ سوشل میڈیا پر یہ خبر جو ہے وہ گھوم رہی ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ افواہ ہو لیکن بہرحال چونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ویڈیو کے اندر زیادہ تر جو خبریں شامل کی جاتی ہیں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے آتی ہیں زبانی جو ہے وہ خبریں نہیں ہوتی اب اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ ہے جو ہے یہ خبر افواہ ثابت ہوتی ہے تو یہ بھی منڈے کو پتہ لگ جائے گا برحال اب اس میں یہ ہے کہ ایک امان کا جو بینک ہے جو کہ ہاؤزنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے امان ہاؤزنگ بینک اب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر جو ہے وہ دیجٹلائز کرنے جا رہے ہیں جن کے حوالے سے یہ اپنا پورا کا پورا جو کانٹریکٹ ہے وہ سسٹم لیمٹیڈ کو دیں گے اور سسٹم لیمٹیڈ جو ہے وہ ان کے تمام جو ہے جتنے بھی ان کے فنکشنز ہیں بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے وہ ان کو دیجٹلائز کرے گا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اب اس پروجیکٹ کے نتیجے میں جو سسٹم کا شیئر ہے وہ یقینا پرفارم کرے گا جب سے انہوں نے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا اس کے بعد بھی بہرحال ہمیں شیئر کے اندر کچھ موومنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور اگر یہ خبر جو ہے یہ واقعیتاً سٹاک ایکسچینج کو جو ہے وہ کنفرم کر دی جاتی ہے کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ملنے جا رہا ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے سسٹم لیمٹیڈ کے شیئر کے اوپر وہ یقینا پوزیٹیو ہوگا اور یہ شیئر جو ہے یہ اچھی پرفارمنس جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو دے سکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو شیئر کے حوالے سے پوزیٹیو نیوز ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو شیئر ہے وہ اس وقت اپنے لور لیول پر ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ مارکٹ میں اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ اپ ہے تو یہ تینوں چیزیں جب آپس میں میچ کرتے ہیں تو یہ سسٹم لیمٹیڈ کے حوالے سے ایک پوزیٹیو نیوز ہے جن کے پاس یہ شیئر ہے میرا خیال ہے کہ ابھی آپ ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے ایک بات دوسری خبر جو ہے وہ ہے کے الیکٹرک کے حوالے سے اب ہے تو یہ نیگٹیو نیوز لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو نیوز ہے اگر وہ نیگٹیو بھی ہے تو وہ کتنی نیگٹیو ہے اور شیئر کے اوپر کتنی نیگٹیوٹی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے ہم نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے اب ہوا یہ ہے کہ جو ہمارا جو نیپرا ہے اس نے مختلف جو تقسیم کار کمپنیز ہیں ان کو پانچ پانچ کروڑ اوپے کا جو ہے وہ فائن کیا ہے کیونکہ ان کے ان کو ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو لوڈ شیڈنگ کی وہ بھی مناسب نہیں تھی اور سارے فین سے جو بلنگ انہوں نے لی وہ بھی مناسب نہیں تھی کچھ اس میں جو ہے وہ بے ذابطگیاں جو ہے وہ پائی گئی ہیں اب اس حوالے سے کے الیکٹری کو پانچ کروڑ اوپے کا فائن ہوا ہے اب ہے تو یہ نیگٹیو نیوز لیکن یہ نیوز ایسی ہے جو کہ فنڈامینٹلی جو ہے وہ کمپنی کو کسی قسم کا کچھ نقصان پہنچاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور اس وقت یہ شیر جو ہے یہ میرا خیال ہے ساڑھے چار چار روپے سے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے اب ایسی یہاں اس کے راؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے اب ایسی صورت میں اگر منڈے والے دن جو شیر ہے اگر وہ تھوڑا سا دپریس ہوتا ہے تو اس کو ایسی اپرچنٹی لینا چاہیے کیونکہ یہ خبر جو ہے یہ اتنی بڑی نہیں ہے پانچ کروڑ پیا کوئی بہت بڑا جرمانہ نہیں ہے اور اس سے فنڈامینٹلی جو ہے وہ کمپنی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو یہ دونوں خبریں شامل کرنے کا آپ کے ساتھ مقصد یہ تھا کہ جس وقت کوئی خبر نیگٹیو آئے خاص طور پر تو وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ آیا کہ وہ خبر فنڈامینٹلی کمپنی کو نقصان پہنچا سکتی ہے پرمنٹ نقصان پہنچا سکتی ہے یا کہ کوئی ٹیمپریری جو ہے وہ کوئی فائدہ یا نقصان ہے اب سسٹم کے حوالے سے ٹیمپریری نہیں ہے وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اگر ہم نیگٹیو نیوز کی بات کریں کے الیکٹرک کے حوالے سے تو یہ بھی فنڈامینٹلی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تو دونوں کوئی دونوں خبریں جو ہیں کے الیکٹرک جو ہے یہ ڈپریس ہوتا ہے شیئر تو اس کو ایز ای اپورچنٹی لینا چاہیے اور سسٹم جو ہے اس کے لیے تو ویسے ہی یہ پوزیٹیو نیوز ہے تو اگر آپ کے پاس یہ دونوں شیئرز موجود ہیں یا آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کوئی اپنا ڈسیجن کر سکتے ہیں آخر میں یہ ہماری ایک اناؤنسمنٹ ہے یہ آپ دیکھ لیجئے سٹاک مارکٹ کے انویسٹر کی ٹریننگ کے حوالے سے بگنرز کی ٹریننگ کے حوالے سے یہاں آپ اگر اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے ویڈس اپ نمبر موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ